موسیقی خطبہ جمعہ مسجد حرام با تاریخ پچیس رمضان چودہ سو بیالیس ہجری با مطابق سات مئن دوہزار اکیس بعنوان ہم ماہ رمضان کو الودا کیسے کہیں خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود بن ابراہیم الشریم حفظہ اللہ تعالی ترجمہ با آواز ڈاکٹر حشدین مدین تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو ابتداء پیدا کرنے والا اور دوبارہ زندہ کرنے والا ہے وہ جو کچھ چاہے کر گزرنے والا ہے وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹنے والا ہے وہ لیتا ہے اور دیتا ہے وہ عافیت بخشتا ہے اور آزمائش میں مبدلا کرتا ہے وہ رات میں اپنا ہاتھ کو شادہ کرتا ہے تاکہ دن کا گنہگار طوبہ کرے اور دن میں اپنا ہاتھ کو شادہ کرتا ہے تاکہ رات کا گنہگار طوبہ کرے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ حکے سوا کوئی معبود و برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے والوں میں سب سے بہتر ہیں اور اللہ کی طرف انعابت کرنے والوں اور اس سے گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت طلب کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں جنہوں نے اپنی امت کو ماہ سیام و قیام کو غنیمت جاننے کی دعوت دی اور اسے اس ماہ میں کوتاہی کرنے اور مقصد کی رسائی سے سست پڑھنے سے ڈڑایا ہے اللہ کا درود و سلام ہو آپ پر آپ کے پاک باز پاک اہل خانہ پر مؤمنوں کی مائیں آپ کی بی بیوں پر آپ کی روشن مبارک صحابہ پر اور ان لوگوں پر جو ان کا اچھی ترہ اتباع کریں جب تک رات و دن کا ایک بعد دیگری آنا جانا رہیں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائیں اما بعد لوگو اللہ کا تقوہ کما حق ہو اختیار کریں اسلام کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیں اور وقت نکننے سے پہلے عمل میں جلدی کریں آج عمل ہے تو کل حساب نہیں آج عمل ہے حساب نہیں کل حساب ہے عمل نہیں اور قیامت کے دن آپ کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا سو جو آگ سے روک دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا اور دنیاوی زندگی سوائے سامان فریب کے کچھ نہیں اللہ کی بندوں لوگ اپنے اس مہنے کے ساتھ فضیلت والے دن اور برکت والی راتوں کو جیتے رہیں ان میں کچھ لوگوں کا حصہ کم رہا تو کچھ لوگوں کا زیادہ کچھ لوگ کوتا سرگردان اور غافر رہیں جنہیں رحمتوں سے غافر کرنے والی چیزوں نے مشکور رکھا اور وہ فیرنے والی چیزوں کے پیچھے پڑھ کر برکتوں اور رحمتوں کے مہنے سے غافر رہے وہ اسی حالت میں رہے اور مغفرت اور آگ سے آزادی کا مہنہ بادلوں کی طرح تیزی سے گزرتا رہا چنانچہ مبارک بعد اس کو جس کا سعودہ منافع بخش رہا اور قبولیت اور بخشت سے سرفراز ہوا اور ناکامی اس کے لیے جس کا سعودہ نقصان دے رہا اور وہ ناکامی اور محرومی ہاتھ لگنے کے بعد رسوا ہوا سنو ماہ رمضان رخصت ہونے کو ہے اور اس کے فضیلت والے شب و روز ختم ہونے والے ہیں وہ جلدی ختم اور روپوش ہونے والا ہے اس کے فراق اور جدائی کے لمحوں میں وہ سوز ہے جو اس سے آززی کرنے والوں کے گلے فسنے لگتے ہیں عبادت کرنے والوں کے آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں اور توبہ کرنے والوں کے دل غمگین ہوتے ہیں ہاں اللہ کے بندوں رمضان نے اپنی پوچھ کا اعلان کر دیا ہے وہ تو بس ایک مہمان کی معنی ہے کہ ہم ابھی تک اس کی روحانیت سے معنوس بھی نہیں ہو پائے اور اس کی خوشبوں سے لطف اندوز بھی نہیں ہو سکے کہ وہ اپنا سامان سمٹنے اور اپنا کجاوہ کسنے لگا تاکہ وہ ہمیں ویسے الودا کہہ دے جیسے وہ آیا تھا فراقہ کتنا مشکل ہے اور جدائی کتنی کڑوی ہے کاش معلوم ہوتا کہ ہم میں سے کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہم میں سے مقبول کون ہے اور مردود کون اے اللہ تو رحم کر اے اللہ اس کے رخصت ہونے کا وقت قریب ہونے اور اس کے دن اور رات کے ختم ہونے سے ہمارے دل جو ٹوٹ گئے ہیں تو انہیں جوڑ دے لوگ باہم رمضان کی آمد کا چاند دیکھ رہے تھے کہ اب وہ اس بات کے قریب ہو گئے ہیں اس کے جانے کا چاند دیکھیں کل ہم اس کا استقبال کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو اس کے نمدار ہونے کی بشارت دے رہے تھے اور آج ہم اس کو رخصت کر رہے ہیں جبکہ ہم اس کی رخصت سے ڈرے ہوئی افسدہ خاطر ہیں کہ اس کی خوشبوئیں سکڑ گئی ہیں دنیا اسی طرح ہے کہ وہ ایک حالت پر برقرار نہیں رہتی ہے صبح کی ہوا ہمیشہ بھینی نہیں چلتی ہے دن گزر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتی اور ہر ایک دن ہمیں مو سے قریب کر رہا ہے اور عمر گھٹا رہا ہے نیک بخت وہ ہے جس سے ان کا گزرنا اس کے خالق سے زیادہ قریب کری اور اسے ناراض کرنے والی چیزوں سے دور رکھی اور اس کے اس یقین میں اضافہ کرے کہ یہ گزرگاہ ہے ایک قرارگاہ نہیں اور ان میں تعاطوں کے موسم اس بازار کی طرح ہیں جس کے دروازے پورے کھلے ہوں اور بھلائیوں اور برکتوں سے معمور ہوں اس میں منافع پانے والا شادمان ہوتا ہے اور گھاٹا اٹھانے والا ٹوٹ جاتا ہے توفیق یافتہ کامیاب وہ ہے جس نے ماہ رمضان کو تعاطوں کے میدان میں سبقت آرائی کا آغاز بنایا اختتام نہیں اور ہر میدان کا آغاز اختتام ہے اور منافع اختتام کے وقت ہے اختتام پر اعنامات کا حصول معتبر ہے چنانچہ اس منافع کی کوئی حیثیت نہیں جو گھاٹے کے ساتھ ختم ہو اور اس گھاٹے کا کوئی اثر نہیں جو منافع کے ساتھ ختم ہو حقیقت میں کامیاب وہ ہے جو ڈھرے اور رات میں جلدی روانہ ہو جائے اور جو جلدی روانہ ہو گیا اس نے منزل کو پا لیا منزل کو نہ وہ شخص پا سکتا ہے جس سے مہینے کے باقی دنوں میں فیرنے والی چیزوں نے مصروف رکھا اور نہ وہ شخص پا سکتا ہے جس نے کسرس سے ادھر ادھر نظر دوڑایا اور خوابوں کے لگتار فضل تطوبوں میں شب قدر سے غافر رہا کیونکہ جس نے اپنے آپ کو خوابوں میں مگر رکھا وہ بیداری سے فائدہ اٹھانے سے غافر ہوگا اللہ تعالی نے ماہ رمضان کو اس کی مختصر مدت اور زود رفتاری کی طرف اشارہ کرتی ہوئی گنتی کے کچھ دنوں سے تعبیر کیا ہے مگر یہ تھوڑے دن اپنے اندر بے انتہا عظیم عجر سمیٹے ہوئے ہیں کیونکہ اگر ایک نیکی کا بدلہ دس گناہ سے سات سو گناہ تک ہے تو روزہ اس کی روزہ اس کئی گناہ اضافے سے کہیں بڑھ کر ہے اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تعالی نے اس کا عجر اپنے ذمہ لے لیا ہے صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم کے ہر عمل کا بدلہ دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اللہ عز و جل نے فرمایا سوائے روزہ کی وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا سوائے اللہ کے بندوں توفیق یافتہ وہ ہے جس نے وقت نکننے سے پہلے جلدی کی اور توبہ کو اپنا مسک ختام اور ختام مسک بنایا کیونکہ عمال کا اعتبار ان کے انجام پر ہے اور توبہ اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے جس نے توبہ کی وہ ٹوٹے گا نہیں اور جس نے انعابت کی وہ نامراد نہیں ہوگا اللہ کا فرمان ہے یقینا نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے آپ کے اس مہینے کے جتنے دن بچے ہیں ان میں فرما بردار کے لیے بڑا موقع ہے کہ زاد راہ لے لے اور کوتاہی کرنے والے کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ اپنے معافات کی تلافی کرے جو گزر گیا وہ نکل گیا اور جس کی امید ہے وہ غائب ہے ہوشیار کے لیے ہوشیار کے ہاتھ میں وہی گھڑی ہے ہوشیار کے لیے وہی گھڑی ہے جس میں وہ جی رہا ہے چنانچہ وہ اپنی صحت سے اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے لے لے کیونکہ وہ دنیا میں ایک اجنبی یا مسافر کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو یقینا وہ تو حقیقتا اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرنے والا ہے اور ہم سب یقینا چاہتے ہیں کہ اکثر لوگ غفلت سے محفوظ نہیں ہوتے یہ انسانی فطرت ہے لیکن ہوشمن توفیق یافتہ وہی ہے جو اپنے نفس سے اس بات کو غائب نہ ہونے دے کہ اس کی وہ غفلت جس کی وجہ سے وہ تعالیٰ کو غنیمت جاننے میں ٹھوکر کھا جاتا ہے اس کا شمار ان روڑوں میں سے ہوتا ہے جن سے راستہ خالی نہیں ہوتا ہے اس لیے پوری آر کی بات یہ ہے کہ آدمی وہی کہ آدمی وہی پڑا رہ جائے جہاں وہ ٹھوکر کھائی یا گر جائے اور راستہ پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا نہ ہو عمر عمر بہرحال مختصر ہے خواہ وہ جتنی دراز ہو جائے اور موقع جو نکل جاتے ہیں وہاپس نہیں ہوتی آدمی جب شام کرتا ہے اسے پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ صبح کرے گا یا نہیں اور وہ جب صبح کرتا ہے پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ شام کرے گا یا نہیں یہ دنیا چاہے جتنی بڑی ہو جائے وہ بلا شک چھوٹی یہ آدمی کی عمر کا اول پیدائش کے وقت اس کا رونا ہے اور اس کی عمر کا آخر اس کے موت کے وقت اس پر رونا ہے وہ دنیا جو دو رونے کے درمیان ہے اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ اس میں مگن ہوا جائے اور اس سے چمٹا رہا جائے اللہ کا فرمان ہے دنیاوی زندگی تو دھوکے دھوکے کا سامان ہے اس لئے مسلمان پر واجب ہے کی حد تل مغدور غفلہ سے بچے اسے اس کے رب کی اطاع سے سب سے زیادہ فیرنے والی چیز اس کا اس بات میں ممتلا ہونا ہے کہ وہ اللہ سے غافر رہے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور خود اس کے اندر سے فضیلت کے اوقات کو غریمت جاننے کی صفت ختم ہو جاتی ہے قبل اس کے کہ زندگی کے حقیق حادثات اسے مشغول کر دیں اور یہیں بلا شبہ اس کی ناکامی کا راز چھپا ہے اسی طرح انسان کا نفس سال کے موسموں کی طرح ہے موسم گرمہ پت جھڑ موسم سرمہ اور موسم بہار سو اگر وہ ان موسموں کا استقبال کرنے اور انہیں ان کی جگہوں میں رکھنے کے لئے اپنے نفس کو تیار نہ کریں تو تیار نہیں ہوگا اور یقیناً وہ اپنے نفس کا اور یقیناً وہ اپنے نفس کو دھوکہ دے گا جب اسے یہ وہم دلائے گا کہ وہ ہمیشہ زندگی بھر ایک ہی موسم میں زندگی بسر کر سکتا ہے اللہ کی رحمت کے جھوکے ہیں آدمی کو چاہیے کہ ان کا استقبال کریں اور انگنی کے پور کے برابر بھی ان میں کوتاہی نہ کریں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی سنیں اللہ سے قربت کے اسباب و محرکات اس مبارک مہینے میں دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ اور زیادہ بابرکت ہیں جس نے اسے گواں دیا وہ اس کے ماں سوا کو زیادہ گوانے والا ہوگا سنو کتنے برے ہیں وہ لوگ جو رمضان میں اللہ کو پہچانتے ہیں کتنے برے ہیں وہ لوگ جو صرف رمضان ہی میں اللہ کو پہچانتے ہیں اور کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کو پہچانتے ہیں اور کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے رات کے اوقات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بھلائیوں کے موسموں کو اپنے لئے منافع و غنیمت کا موسم جانتے ہیں اور برکتوں اور رحمتوں کے اوقات کو اپنے رب کی رحمت کا راستہ اور زینہ بنا لیتے ہیں کیونکہ ہر وہ نیکی جسے آدمی رمضان سے حاصل کرے اور اس پر مدعومت برتنے کا عزم کرے وہی حقیقی کامیابی ہے نیزو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والوں میں سے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاز سے فرمایا اے عبداللہ فلا بندے کی طرح نہ کرو کہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن و سنت میں برکت دیم اور ان کی آیات و حکمت سے ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچائیں میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ سے آپ کے لئے اور اپنے لئے ہر گناہ و خطا کی مفرہ طلب کرتا ہوں اللہ بے شک بخشنے والا بڑا مہربان ہے اللہ کے لئے اول و آخر ظاہر و باطن تمام تعریف ہے اور میں درود و سلام پڑھتا ہوں سید الاولین و آخرین پر اما بعد اللہ کے بندوں آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جاننے کی اپنے بندوں پر اللہ کے احسان میں سے یہ ہے کہ اس نے رمضان کی جدائی کے غم کے فوراً بعد اس کی رحمت فضل اور حکمت کے طور پر عید کی استقبال کی خوشی انایت کی ہے تاکہ نفس زندگی کے بدلتے حالات اور زمانے کی تبدیلی کے ساتھ تعامل کرنے کے لئے سچی ایمان اور اس یقین کے ساتھ تیار ہو سکے کہ ہر ایک چیز اللہ کی طرف سے ہے غم کے بعد خوشی آ سکتی ہے اور خوشی کے بعد غم آ سکتا ہے اور سچے مؤمن کا نفس غموں اور خوشیوں میں اپنے خالق کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے یہ ہے کہ دنیا میں غم ہمیشہ نہیں رہتا ہے تاکہ غمگین گھل نہ جائے یا ہلاک نہ ہو جائے اسی طرح اس میں خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہتی ہے تاکہ کوئی خوشی کو رندرنداز نہ کرنے لگے یا اترانے نہ لگے پھر حق تلفی کا مرتقب ہو جائے یہ دن ہے کہ اللہ انہیں لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتا ہے اگر اس مبارک مہینے کے ختم ہونے پر غم ہے تو وہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرنے والے کے لئے ہے جس نے اپنے دل کو رمضان کے دسترخان سے آسودہ نہیں کیا کامیاب لوگ اس پر سبقت لے گئے اور وہ اپنی غفلت اور کوتاہی کا اسیر بنا رہا اگر یہاں کوئی خوشی ہے تو اس عبادت گزار کی خوشی ہے جس نے اپنے دل کو اس مہینے کے چشمے سے سیراب کیا یہاں تک کہ اس کی میٹھی نہر سے آسودہ ہو گیا اور آگ سے آزاد ہونے والوں میں شامل ہو گیا اللہ آپ کی حفاظت کریں اس کے بعد آپ اس بات سے بچے کی عید کی خوشی آپ کو اس وبا کے اناثرات نظرانداز کرنے پر آمادہ کریں جنہیں آپ جی رہے ہیں التصاہل اور بے پروائی کا شکار ہو جائیں اور آپ کی حالت اس عورت کی طرح ہو جائے جس نے اپنا سوت کا مضبوط کاتنے کے بعد توڑ ڈالا اور پچھلی ان تمام قابل قدر کو ششوں پر پانی فیر دیں جو اس مشکل گھاٹی کو پار کرنے کے لئے کی گئی ہیں چنانچہ حفاظتی تدابیر اختیار کرنے میں کوتاہی برتنے سے بچیں اور سنجدگی اور اسرار کے ساتھ صحیح انداز میں ذمہ داری اٹھائیں اسے حلقہ سمجھنے والے آفیت کے دن کو پیچھے کریں گے آگے نہیں اللہ کے بندوں آپ اللہ سے ڈریں اور اس مہنے کے بچے ہوئے حصوں میں سچے دلوں کے ساتھ اس سے دعا گوانگیں اس سے دعا مانگیں کہ وہ اس مسئیبت کو دور کر دے اور اس وبا کو اٹھا لیں اس کے اٹھا لینے میں بندوں کے لئے بھلائی اور انکوں کے لئے توشادگی ہے پھر آپ جان لیں اللہ آپ پر رحم کریں کہ اللہ نے آپ پر صدقہ فطر آپ کے دلوں کی پاکی اور آپ کے خالق کے شکرانے کے لئے فرض قرار دیا ہے سو آپ مرد عورت چھوٹے بڑے اور جن کا خرچ آپ اٹھا رہے ہیں ان سب کی طرف سے ویسے ہی ادا کریں جیسے وہ آپ پر فرض کیا گیا ہے صدقہ فطر ان چیزوں میں سے ادا کیا جائے جنہیں لوگ کھاتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن طعام یعنی کھانے میں سے ایک ساہ نکالتے تھے اور ہمارا کھانا تھا جو کشمش پنیر اور خجور اسے امام بخاری وہ مسلم نے روایت کیا ہے اور اس میں چاول وغیرہ جو لوگوں کی کھوراک میں سے ہے شامل ہے اور یہ کھائی جانے والی چیز جتنی اچھی ہوگی اتنا افضل ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کروگی ہرگز بھلائی نہ پاؤگی اور صدقہ فطر نکاننے کا وقت عید کے دن عید کی نماز سب پہلے ہے اور عید کے ایک دن یا دو دن پہلے اسے نکاننا جائز ہے اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے سیام و قیام کو قبول کری ہماری اور آپ کی گناہوں اور خطاہوں کو معاف کری ہماری اس مہنے کا جو حصہ بچا ہے اس میں جلدی کرنے پر ہماری اور آپ کی مدد کری اور ہمارے لئے اس مہنے کا اختتام معافی بخشش اور آگ سے آزادی کے ساتھ کریں بے شک و خوب سننے والا اور قبول کرنے والا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارک علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید